اسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی والا علیہ وسلم تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سیمز ہلدی فوڈ اینڈ ویلوگ کافی دنوں کے بعد آج پھر حاضر ہیں ایک نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی آپ کے جو باڈی کا فیٹ ہے اس میں ایزا کٹر فیٹ کٹر کام کرے گا اس سمودی کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے ان میں ہمیں چاہیے چار خجور ایک سیپ منٹ لیو سینمن پاورڈر لیمن جوس اور دیڑھ کپ ہمیں چاہیے اس میں دہی سب سے پہلے ہم خجور کی گھٹلیاں نکال کے اسے بلینڈر میں ڈالیں گے دن ہم اس میں ہاف ٹی سپون سینمن پاورڈر اور ایک بڑے لیمن کا جوس ہم اس میں ڈالیں گے سیپ کو کٹ کے ٹکڑوں کی صورت میں اس میں ڈال دیں گے دہی ڈال کے منٹ لیو ڈال کے ہم اس کی ایک اچھی سی یم سی سمودی بنا لیں گے شگر ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو خجور ہے وہ نیچرلی سویٹ ہوتی ہے ایپل میں بھی سویٹ کا کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے تو اگر آپ ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں تو دین آپ کو اس میں شگر ایڈ نہیں کرنی لیکن اگر آپ ویٹ کو پٹ آن کرنا چاہتے ہیں دین آپ اس میں شگر ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ہم پیٹ کی چربی باڈی کی چربی کو ایزا کٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہم شگر ایڈ نہیں کریں گے رہی بات سیب کی سیب کو آپ چھلکے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہوں اور بینہ چھلکے کی بھی سیب جو ہے وہ رچ سورس فائبر کا ہے اور اس میں آپ کو آئرن بھی ملے گا وائٹیمنز بھی ملیں گے اور یہ کانسٹی پیشن کے پیشنٹس کے لیے بہت بہت ہیلپ فول ہے خجور میں بھی آئرن ہے فائبر ہے اور یہ آپ کی باڈی کے لیے جو ضروری آپ کہہ لیں وائٹیمنز ہوتے ہیں ان سے بھر پور ہے تو سینیمن جو ہے وہ نیچرل آپ کی انسولین لیول کو کنٹرول میں لاتا ہے اضافہ فیٹ کٹر استعمال آپ کی اس کو کر سکتے ہیں تو اس سمودی میں ہاف ٹی سپون سینیمن ڈالنے کا یہی ریزن ہے کہ یہ بیسٹ کٹر فیٹ کٹر ہے یہ سمودی ہو گئی ہے ہماری ریڈی یہ سمودی انرشی سے بھر پور ہے اگر آپ اس کا ایک گلاس ڈیلی لیتے ہیں تو تقریباً تین مہینے میں آپ آٹھ سے دس کیجی وصن اپنا گھرا سکتے ہیں اس سمودی کو لینے کے بعد آپ سے تین سے چار گھنٹے آپ کو کمپلیٹ بھوک نہیں لگتی آپ کی ایزیلی تین سے چار گھنٹے آپ اس سے نکال سکتے ہیں اس کو بریکفاسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں سمودی کو اور چاہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک یا دو وائلڈ ایک بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ کمپلیٹ ہے آپ نہ بھی لیں ایک تو کوئی حرج نہیں ہے تو کینڈلی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی بہترین قسم کی رسپیز لے گئے ہوں یہ سمودی بہت مزے کی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں یہ کتنی شاندار اس کے لکھ کتنی اچھی ہے اس کی تھکنس کو دیکھیں اور انزائی کے میں تو کیوں یہ لا جواب ہے ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا آس پاس کے رشتوں کا رکھئے خیال مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اچھی رسپی کے ساتھ ملیں گے اور دعا کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائی بائی خوش رہیں اور باد رہیں